ہلو اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آمیرہان سٹوڈنٹ گائیڈر چینل ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انٹرمیڈیٹ انگلیش کی جو سیکنڈ اسائیمنٹ آئی لامنگوال اوپن یونیویسٹی کی 387 کوڈ کی اس کی اسائیمنٹ جو بہار 2019 میں جس نے دہلہ لیا تھا تو ان کی اسائیمنٹ فرسٹ کی میں نے ویڈیو بنا چکی ہوں تو وہ آپ دیکھ لیں نہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ پر میں کارڈ ڈال دوں گی یہ سیکنڈ سول آسائیمن اسائیمنٹ انگلیش کی ویڈیو ہے تو ویڈیو انٹر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل سمجھ میں آجائے چلے آج کی ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ دیکھ لیں یہ ویڈیو سٹاک کر کے نہیں تو آپ یہ اتار بھی سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی جو اس جو اسائیمنٹ کی لازڈیٹ ہے جو سیکنڈ انگلیش کی اسائیمنٹ ہے اس کی پانچ نو 2019 جو ہے وہ لازڈیٹ ہے اس لازڈیٹ سے کم سے کم آپ نے پانچ دن پہلے اپ سٹورنٹس کو گھار آکے نہیں ملتا ٹیوٹر لیٹر تو آپ نے نیٹ سے اپنا ٹیوٹر انفرمیشن میں اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے رول نمبر میں رول نمبر انٹر کریں گے تو ٹیوٹر انفرمیشن آجائے گی آپ کی تو آپ نے پانچ دن پہلے اپنی اسائیمنٹ جمع کروا دینی ہے کچھ سٹورنٹس کی یہ ہوتا ہے کہ کچھ مجبوری کے تحت یا کچھ پروبلمز کریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پرسٹ انگلیش کے اسائیمنٹ کی ڈیٹ جو دس سا دو ہوتا ہے جس کی جمع کروانے دل اونیس اس今日 ہے اس declare جمع نہیں کرواتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی اسائیمنٹ کی ڈیٹ Brz بہن نے اپھوٹر ساتنی ہے تو اب ہم کیا کریں تو فرسٹ انگلیش کے جمع نہیں کرائی جیسے ہیں اگر اس نے دوسرے دیکھوزا دو سرت اور اس کے بعد ہم بنے لگے لیکن اس کے بعد دوسری دیٹ کچھ آگے سین twoね 2019 جو انگلیش کی سیکنڈ اسائیمنٹ جمع کروانے کی اور باقی سبجیکٹ کے جتنے بھی آدھے ہیں ان کے لاش دیٹ ہے تو وہ آپ نے ڈیلے بلکل نہیں کرنی کیونکہ وہ لاش دیٹ ہے آپ کی اس سے پانچ چھ دن پہلے آپ اپنی اسائیمنٹس کو کٹھے بھی جمع کروا سکتے ہیں اور الاد الادہ دیٹس پر بھی جمع کروا سکتے ہیں تو جن کو ٹیوٹر لیٹر نہیں آیا تو وہ اپنی پہلی دیٹ کو مطلب کہ اس لیٹ پر جمع نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کی ٹیوٹر لیٹر نہیں آتا نیٹ پر اور وہ دوسری جب اسائیمنٹ اپنی جمع کرانے لگیں گے تو اسے پانچ چھ دن پہلے ان کا ٹیوٹر انفرمیشن نیٹ پر آ جائے گی تو وہ اپنی پہلی اور دوسری اسائیمنٹ کو کٹھا ایک ہی پیٹ میں انگلیش کی دونوں اسائیمنٹوں کو ڈال کر کیونکہ ایک ہی ٹیوٹر کو آپ کی دونوں اسائیمنٹس جانی ہوتی ہیں تو آپ دونوں اسائیمنٹس کو ایک ہی پیٹ میں ڈال کر اپنی دونوں اسائیمنٹ یو ایم ایس اور ای ڈی یہ دونوں ٹکٹس کروا کر سمیٹ کروا دیں گے اور رسیدیں سنبھال کر رکھیں گے کیونکہ آگے کوئی بھی پرابلم آئے نمبر نہ لگے یا کچھ بھی حسنہ ہو تو وہ رسیدیں آپ کے پاس ہونا وہ ضروری ہیں اسی طرح چلان پورم اور باقی تمام چیزیں بھی آپ نے سنبھال کر رکھنی ہوتی ہیں تو یہ اسائیمنٹ کے ریلیٹڈ جو تھے وہ میں نے کوسٹن کلیئر کر دیں گے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ آگر آپ کے اسائیمنٹ کسی وجہ سے بنی نہیں ہے تو لاسٹ جیٹ آپ کی فرسٹ کی نکل گئی ہے فرسٹ اسائیمنٹ کی تو آپ نے سیکنڈ اسائیمنٹ کو فرسٹ کے ساتھ کٹھا بھی جمع کروا سکتے ہیں لیلالادہ بھی جمع کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن لاسٹ جیٹ جو پانچ نو دوزار انیس ہے اسے کم سے کم آپ نے پھر چھے یا سات دن پہلے اپنا یا پانچ یا چھے دن پہلے آپ نے کم سے کم اپنی دونوں سائیمنٹ سمیٹ کروانی ہے تاکہ ٹیوٹر جو ہے وہ آپ کی دونوں سائیمنٹ کو چاک کر سکے آسانی سے اور پھر آپ کی سمیٹ ہو سکیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور اگر کسی وجہ سے آپ کی نئے سائیمنٹ بنی تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دی ہے تو آج پی ویڈیو میں نے آپ کو ایف اے کی جو سیکنڈ سمیسٹر کی آسائیمنٹ ہے تھری ایٹی سیون کورٹ کی تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور یہ ساری سول آسائیمنٹ سکرین پر چالے رہی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اینڈ میں میں اینڈ میں کارڈ میں فرسٹ جال دوں گی اس کی آسائیمنٹ انگلیش کی تھری ایٹی سیون کورٹ کی جو میں نے فرسٹ کی ویڈیو بنا چکی ہوں میں وہ میرے چینل پر اویلیب ہے پھر بی اے کی بھی بناوں گی میں انگلیش کی اس لیے پہلے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ پر آم سے کر سکیں چلے میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ اسائیمنٹ بتا دی ہے باقی تمام جو آپ کے ریلیٹیڈ علامہ بال اوپن یونیویسٹی کے ریلیٹیڈ تمام قویسٹن ہے اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے گیس پیپرز اور باقی تمام ویڈیوز میرے چینل پر اویلیب ہے وہاں جا کر آپ میرے چینل پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کھانے پکانے کیوی سکین کیئر کیوی اور تمام ویڈیوز میرے چینل پر اویلیب ہے آپ دیکھیں میرے چینل کو ویزٹ کیجئے امید ہے کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز پسند آئی ہوگی چلے آج کی ویڈیو کو آپ انٹر کے دیکھیں اور چلے آج کی ویڈیوز پسند آئی ہوگی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ کے لیے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جل سے جل ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دیجئے سبسکرائب کیجئے فور مور انفرمیٹیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اور پریس بٹن کو ضرور دبائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی در کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی در کے لیے